دوستو اکثر آپ نے یونیکاشٹ ملٹیکاشٹ اینڈ بروڈکاشٹ جیسے ورڈز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں آخر یہ سب ہوتا کیا ہے اور ان کا یوز کہاں ہوتا ہے تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو آج میں آپ سے اسے کے بارے بات کرنے والا ہوں نمشکار دوستو میرا نام محیط آپ دیکھ رہے ٹیک نندن لیٹس سٹارٹ دوستو یونیکاشٹ ملٹیکاشٹ اینڈ بروڈکاشٹ کی بات کریں تو یہ تینوں سیمپل میتھڈ ہیں ان کا اپیوگ ایک نیٹ ورک میں پیکٹس کو ٹرانس میٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونیکاشٹ کے بارے میں یونیکاشٹ ایک پرکار کا ٹرانس میشن ہے جس میں ڈیٹا کیول ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں کیول ایک سینڈر اور ایک ریسیور ہوتا ہے آسان شدوں میں اسے ون ٹو ون ٹرانس میشن بھی کہہ سکتے ہیں یونیکاشٹ کا سب سے زیادہ پریوک پر ٹو پر نیٹ ورکنگ میں یا سنگل نوڈ ٹاپ لوجی میں کیا جاتا ہے جہاں کیول ایک ڈیوائس دوسری ڈیوائس سے ڈائریک جڑی رہتی ہے اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم کسی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو ویب سرور ایک سینڈر کے روپ میں ہوتا ہے اور ہمارا کمپیٹر ایک ریسیور کے روپ میں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ملٹی کاشٹنگ کے بارے میں دوستو ملٹی کاشٹنگ میں ڈیٹا کو ایک یا ایک سے زیادہ ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سینڈر اور ریسیور ہو سکتے ہیں اس کا اوپیوک ملٹی کاشٹ ونڈوز ڈیولپمنٹ سرفیس او ایس ڈیولپمنٹ ٹریفک آئی پی ٹی وی جیسے چیزوں میں کیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے بروڈکاشٹ دوستو بروڈکاشٹ میں ایک ڈیوائس سے بہت سارے ڈیوائس میں ڈیٹا کو ایک ساتھ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس میں سینڈر تو ایک ہی ہوتا ہے اور ریسیور بہت سارے ہوتے ہیں بروڈکاشٹنگ میں سینڈر کی دورہ ڈیٹا کو کیول ایک ہی بار بھی جاتا ہے پھر اس ڈیٹا کی کوپی کو باقی سب ہی ڈیوائس کے ساتھ بروڈکاشٹ کر دیاتا ہے اس کو one to all transmission بھی کہتے ہیں اس کو ہم ہمارے گھر میں لگے ٹی وی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم بہت سارے ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں جس کا بروڈکاشٹ تو ایک ہی ہوتا ہے پر اس کو ہم لاکھوں ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں بتا دیں انٹرنیٹ کے لیے بروڈکاشٹ سیوٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ یہ انیسیسری انٹرپشنز اور انوانٹیڈ ڈیٹا کو جنریٹ کرتا ہے دوستو بس فیلال کے لیے ہتنا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہاں بیڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی